بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کو برطن دھونے والا پیسٹ بتاؤں گی جو ہم گھر میں بنائیں گے اور آپ کے سامنے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گی اور آپ نے اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ پیسٹ ہمارے چولے صاف کرے گا کالے برطن صاف کرے گا اندرونی بیرونی جو برطن کالے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی یہ بہت اچھے سے صاف کرے گا آپ نے اس کو نوٹ ڈون کر لینا ہے اور ضرور دیکھنا ہے آپ اکثر بزار جاتی ہیں تو بزار میں آپ نے سابن کا چورا کسی بھی کریانہ سٹور سے لے سکتی ہیں یہ بزار میں عام ہوتا ہے آپ اس چورے کو جتنی آپ کو ضرورت ہے اتران خریر لیں میرے پاس اس وقت ایک پاؤ ہے اور میں آپ کو صرف سکھانے کے لیے اس کی تعداد بتا رہی ہوں آپ بھی جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا ہی خریر لیجئے اور گھر میں پیسٹ بنائیے اور مہنگے مہنگے لکورٹ وغیرہ جو برطن صاف کرتے ہیں چولے صاف کرتے ہیں وہ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ چولے اتنے تیل زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں گندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ لکورٹ جو ہم خرید کے لاتے ہیں مہنگا والا وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اب یہ میں نے اس کا جو بزار سے چورا خریدہ ہے سابن کا اس کو میں نے ایک ڈونگے میں ڈال دیا ہے اور اس کو پہلے میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے پہلے ہی وہ ٹکرے میں تھا مزید میں نے اس کو اور کوٹ لیا ہے اب اس میں میں نے ہاف کا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں پوری نائٹ بھگو کے رکھوں گی اور صبح انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا اور میں نے اس کا لکورٹ تیار کرنا ہے برتنوں کے لیے اور چولوں کے لیے اور تمام ایسے برتن جو کہ صاف نہیں ہوتے ان کے لیے اور ہم اس مہنگائی کے دور میں جتنا آسان طریقے استعمال کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے اب آپ اس کو غور سے دیکھئے گا اور پھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے اوور نائٹ بھگونے کے لیے رکھ دیا اور پھر میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی تاکہ جتنا اس کو مکس کریں گے یہ مارا لکورٹ اتنا ہی شاندار بنے گا اور ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی اس سے آپ کو اگر یہ پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے یہ دیکھیں اب میں نے جو اوور نائٹ اس کو بھگو کے رکھا تھا اس کو پھر میں دوبارہ سے چمچ کے ساتھ یا کانٹے کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی گھٹلی یا لمس نہ رہ جائے یہ بلکل لیکوڈ بن جائے اور پھر جب ہم اسے فوم کے ساتھ یا جالی کے ساتھ نکالیں گے ایک تو یہ کم مقدار میں لگے گا اور اس کی جھاگ بہت زیادہ ہوگی اور اس سے جو لیکوڈ جلدی ختم ہو جاتا ہے ویسے نہیں ہوگا ہم اپنا تھوڑی سی مقدار میں نکالیں گے اس کو اور اس کی جھاگ بہت شاندار ہوگی اور چیزوں کو صاف کرے گی یہ دیکھئے اب میں چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کرتی جا رہی ہوں اس میں ابھی میں نے دو چیزیں اور ڈال لی ہیں وہ بھی بڑی پاور فل ہیں وہ اس کو مزید مضبوط کریں گی اور ہماری چیزوں کو صاف کریں گی وہ ہمائے بہنیں جو سارا دن چولے برطن دیکھ جیاں صاف کرتی ہیں لیکن پھر بھی ریزلٹ اچھا نہیں آتا اس کو آہستہ آہستہ آپ یوز کرتی جائیں گی برطن بھی آپ کے آہستہ آہستہ صاف ہوتے جائیں گے اور بہت بہترین طریقے سے صاف ہوں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں مجھے اور کیا ڈالنا ہے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بزار سے کالا تیل ملتا ہے برطن صاف کرنے والا وہ بھی لے آئیں اور اس کو آپ نے تقریباً اس پیسٹ میں بھر کے دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے اور اس کو بھی ہم نے اسی میں شامل کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس میں دو ٹیبل سپون کالا آئل ڈال دوں گی جس سے برطن کی کالک آسانی سے اتر جائے گی اور برطن ہمارے چمک جائیں گے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو بھی اسی پیسٹ میں سابن میں مکس کروں گی آپ نے جتنا بنانا ہے اس کی کونٹیٹی آپ خود دیکھ لیجئے اب جیسے جیسے میں اس کو پیسٹ کو مکس کرتی جا رہی ہوں ویسے ویسے یہ ڈبل ہوتا جا رہا ہے اور پھولتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے تقریباً اس میں دو ڈبیاں پلاسٹک کی بھار جائیں گی اور ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ زیادہ بناتے ہو تو زیادہ بن جائیں گی اور آپ تقریباً ایک مہینے کے لیے بھی اس کو ڈککن دے کے بند کر کے ایٹرائٹ میں تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ مکس کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست پھولتا جا رہا ہے اب اس میں مجھے کوئی گھٹلی یا کوئی لمس نہیں نظر آ رہا تقریباً میرے حساب سے یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اب میں اس میں ایک چیز اور ڈالوں گی یہ میرے پاس دھو بھی سوڈا یا کاسٹک سوڈا کہہ لیجئے اس سے آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں لوگ کپڑے دوتے تھے جو بہت ہی کپڑے وائٹ کلر کے گندے ہو جاتے تھے تو پرانی عورتیں اس کاسٹک سوڈے کو استعمال کرتی تھی یہ برتنوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے اس میں میں تقریباً ہاف کپ یہ دو بھی سوڈا ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں مکس کر دوں گی اس کے ڈالنے سے یہ لکوڈ بہت ہی مضبوط ہو جائے گا اور پاورفل ہو جائے گا اور ہمارے جو ضرورت ہے برتنوں کو صفائی کرنے کی چولوں کی صفائی کرنے کی تو یہ بہت آسانی سے ہمیں اس کا اچھا رزلٹ دے گا اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی آسانی سے اچھے سے اچھا کتنا ملائم اور کتنا شاندار لکوڈ گھر میں ہی تیار ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی اتنی لاغت بھی نہیں آئی کہ خرچہ بچ گیا اور پیسے سیف ہو گئے یہ بزار سے میں نے آپ کو بتایا ٹکرے سابن کے مل جاتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے خرید لینے ہیں اور تھوڑے سے پیسے میں آپ کی بہترین لکوڈ پیس تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو پھر دوبارہ سے اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ فلافیسہ ہو جائے اگر آپ کو جھاگ اس میں زیادہ ضرورت ہے تو آپ شیمپو بھی ڈال سکتی ہیں دو چمچ شیمپو کے ڈالیں مزید جھاگ ہو جائے گی اگر اسی میں آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ جھاگ اچھی ہے تو آپ اسی کو یوز کیجئے اور یہ تمام چیزیں گھر سے ہی مل گئی ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس دو پلاسٹک کی کٹوریاں جو گھر میں فالتو پڑی تھی اس میں میں یہ چیزیں ڈال دوں گی اور میرے استعمال کے لئے کافی ہے اور میں ان سے برطن ساف کرتی ہوں اور برطن بڑے چمکدار ساف سترے ہو جاتے ہیں ویسے تو ہم لکورڈ یوز کرتے ہیں ہر طرح کا سابون استعمال کرتے ہیں برطنوں پر اتنی رونک نہیں آتی اب میں اس کو اچھے سے جو میں نے پلاسٹک کی ڈبلیا نکالی ہے اس میں یہ ڈال کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں سیٹ کر کے اور آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے سیٹ کرنا اگر کسی وقت یہ سخت ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے دوبارہ اس کو مکس کر لیجئے یہ بہت شاندار طریقے سے مکس ہو جائے گا اور آپ کے استعمال میں بہت ہی آسان کر دے گا اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جب آپ اس کو استعمال کریں آپ کے برطن چولے صاف سترے ہو جائیں تو مجھے کمٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ یہ بہت کار آمد چیز ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو چیز میں خود استعمال کرتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ وہ چیز بہتر ہوتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے اپنے پیسے بچائیے اور اپنے گھر کی صفائی کے لیے اس لکوٹ کو گھر میں بنائیں اور استعمال کریں وہ جو بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس کو ضرور نورڈون کریں کسی طریقے سے تیار کریں یہ دیکھ لیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے گھر کے جہاں پہ ہم اتنے کام کرتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہوگا تو اس کو بھی تیار کر لیجئے گا اور یہ بہت شاندار پاورفل لکوٹ تیار ہو چکا ہے اور ہمارے برطن ساف سترے کر دے گا اور آپ نے ضرور اس کو تیار کرنا ہے اور برطن دھو کے دیکھنے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی بہت ہی اچھا لکوٹ بنائیں گی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور اللہ حافظ آسانیہ کرلہ بھگیو موسیقی